اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ رشاد آواز حق کے ساتھ آج کا ہمارا موز سخن ہے سفر کربلا جس کے لئے ہم نے معروف شخصیت علامہ سجاد حسین نقوی صاحب کو مدود کیا ہے آپ چیرمن چراغ سیدہ ویلفیر کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور خطیب امام بری سرکار ہیں جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہیں رجب المرجب اپنے آخرے ایام میں ہیں پچیس مرجب المرجب کو امام موسیٰ قاظم کی شہادت کا دن تھا اور اٹھائیس رجب المرجب کو امام حسین کا سفر کربلا آغاز ہو گیا تو اس کے اوپر روشن ڈالیئے عوض بللہ بن الشیطان عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینہ اند اللہ علیہ السلام اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے دنیا میں بہت سے دین ہیں لیکن جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے دین اسلام کو جن مرائل سے گزرنا پڑا اس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی مینتیں ہیں تین سو تیرہ رسول ان کی مینتیں ہیں اور بہت کئی مرحل سے جو ہے وہ دین اسلام کو گزرنا پڑا اور آخر میں دین اسلام کی جب نبوت کا دور ختم ہوا تو اس وقت سید الانبیاء نے دین اسلام کی باگ دور احمد تحرین علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی تو ہر مہینے میں اسلامی مہینے میں احمد تحرین علیہ السلام کی ولادت اور شہادت جو ہے وہ بھی ہوتی ہے لیکن رجب المرجب ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ولادت بھی مولا کائنات علیہ بن عبی طالب کی ولادت بھی تھی اور بہت متبرک مہینہ تھا روزے کے حوالے سے جو اس میں تین روزے رکھتے ہیں تو وہ جنت اس پہ جو ہے وہ اپنا پرغمبر اسلام نے زمانہ دی ہے تو کئی سالوں سے بہتر ہے بہرحال آج کال آج انتیس رجب المرجب ہے اور آخری جو رجب المرجب کے ہیں جس میں پچیس رجب کو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جو ہے ان کی شہادت تھی تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جو ہے وہ چھٹے امام کی فرزند ہیں اور امام علی نزال علیہ السلام کے والد ہیں قاظمین میں مدفن ہیں یہ وہ امام ہے کہ تمام احمد تارین میں سے سب سے زیادہ جو قید ملی وہ اس امام کو ملی چودہ سال امام کی قید تھی اور یہ وہ امام ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توک ڈالے گئے اور اتنی عذیت ہے دی گئی کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے جسم کی جل جو تھی وہ آپ کے توک اور زنجیر جو ہے وہ کھا گئے اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ امام کی اتنی سخت عذیتیں دی گئیں مگر امام نے توحید کے پرچار کے لیے دین کی بقا کے لیے صبر و تحمل کا مزہرہ کیا اور آخری رات چوبیس کی پچیس کی رات تھی امام جب اپنے بیٹیوں کو ملنے کے لیے گئے امام کے اٹھارہ بیٹے اور انیس بیٹیاں تھی تو امام رضا علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا اماموں تو ان کے حوالے کروائی مختصر کہنے کا یہ ظلم کی تنی انتہا تھی کہ جب بیٹیاں کو مل رہے تو تو مصومہ اکم نے سے کچھ جب اٹھایا اور بیٹیوں سے ملتے تو بیٹی نے سوال کیا کہا کہ بابا جان قید رہا ہو گئی آپ نے فرمایا کہ نہیں کل رہا ہو جائیں گی سب بیٹیوں کو ملی کہا کہ بیٹیاں پوچھنے لگی کہ بابا کتنے سال ہو گئے ہیں قید میں امام نے فرمایا چودہ سال تو بیٹی نے پوچھا کہ بابا چودہ سالوں میں کتنی عیدی ہوتی ہیں تو امام نے فرمایا اٹھائیس ہی دیں تو بابا پھر اٹھائیس ہی دیں آپ کے بغیر ہم نے کتنی مشکل سے گزاری ہیں امام رضا نے جب دیکھا کہ گلے میں توک ہیں ہتھکڑیاں ہاتھوں میں تو رونے لگے امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ بابا یہ ہتھکڑیاں مجھے میں پہن لیتا ہوں آپ کی جگہ پہ میں قید کرتا ہوں بہرحال امام موجزے کے ذریعے آئے امام واپس پہنچے اور جب حکم یہ ہوا پچیس کو جب آپ کی شہادت ہوئی کہ پل بغداد ایک ایسی پل تھی کہ جہاں پہ غلام غلاموں کو رکھا جاتا تھا جہاں پہ کوئی اچھے لوگ نہیں ٹھہرائی جاتے تھے جیسے کسی علاقے کے گندے لوگ ٹھیک ہے جیسے کوئی منشیات فروش یہ اس قسم کے جو عیبدار لوگ تھے وہ پل بغداد پہ رکھے جاتے تھے تو یہ وحد امام ہے کہ جن کے اٹھارہ یا انیس بیٹے تھے اور ان کے جنازے اٹھانے کے لیے جنازہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا مزدور بلوائے گئے اور جب مزدور پل بغداد پہ لے کر جانے لگے تو حاکم وقت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس تختے کو واپس لے کر آنا تو بھرحل میں یہ نہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنی عذیت کے ساتھ امام کو وہاں پہ جو ہے وہ رکھا گیا اس کے ساتھ یہ رجب المرجب کے اٹھائیس کو امام حسین کا سفرے کر بلا ہے امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے امام نے سفر کا آغاز کیا مدینے سے آغاز کیا قرآن مجید رفع ارشاد فرماتا ہے لن تنا لول برہ حتی تن شکو ممت و حبور کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرو وہ قربان کرو جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو تو مظلوم کربلا نے اللہ کی راہ میں ہر اس چیز کو خرچ کیا جس سے امام محبت کرتے تھے سب سے پہلے اٹھائیس رجب المرجب کو امام نے اپنے وطن کی محبت جو ہے وہ دین اسلام کی خاطر دل سے نکال لی روز رسول جیسے شہر کو چھوڑنا مدینے جیسے شہر کو چھوڑنا نواز رسول کے لیے انتہائی مشکل تھا جن گلیوں میں مظلوم کربلا سید الانبیاء حسنین کریمین عباس علمدار اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ جن گلیوں میں چلتے تھے روز رسول پہ جاتے تھے جنت البقی میں جاتے تھے اس وطن کو چھوڑنا بہت ہی مشکل تھا اور جو امام نے جاتے ہوئے جو اپنے نگینے چنے نگینے چنے تو وہ بھی امام نے جو ہے وہ اس طریقے سے چنے کہ ہر رشتہ لے کر دیں کہ جب جو ہے وہ امیر شام کا وہ مرا اس کے بعد جب یزیز تخت پہ آیا تو اس نے ولید کو خط بھیجا کہ حسین سے کہو کہ میری بیت منظور کرے میں بادشاہ بن گیا ہوں اگر بیت منظور نہیں کرتا تو اس کا سار اس کے بدلے پہ بھیجے یا ایسا ہے کہ اس انہیں کہیں کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں تو امام کے لیے بڑا مشکل وقت تھا امام نے فرمایا کہ میں اس کی بیت جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا میں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں تو امام یہ بھی ہے کہ جب ولید کے دربار میں تھے کمر بنی حاشم ساتھ تھے جناب عباس نے جوش میں آکا تلوار بھی نہیں ہے وقت کے امام تھے امام نے جب روکا تو سب روک گئے امام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں میں مدینہ کو چھوڑتا ہوں ستائیس رجب کو جو ہے وہ زہر کے بعد امام نے جناب عباس علمدار کو بلایا اور اپنے گھر میں بلا کر کہا کہ عباس ایسا کرو کہ فرست بناو ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے اور فرست میں جن کا نام میں بتاؤں وہ مارد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو وہ تیاری کرے جس کا نام نہیں آئے گا وہ تیاری نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے اچھے ایک وہاں پہ میں عجیب و غریب میں سنتا رہا تو میں پڑھ رہا تھا کہ مدینہ کے اندر جب نواز شہر رسول تیاری کر رہا تھا تو مدینہ کے کسی انسان نے نہیں کہ مولا رات ڈھل چکی ہے صبح چلے جانا یوں رویہ چینج کی ہے جیسے مظلوم کربلا کو جانتی ہی نہیں تھے تو مظلوم کربلا نے تاریخ میں واضح طور پہ ہے کہ یہ اللو جو ہم اسے کہتے ہیں یہ نیس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ سنتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ مظلوم اٹھائیس رجب سے پہلے اللو جو رہا کرتے تھے وہ آبادیوں میں رہا کرتے تھے تو جب مظلوم کربلا نے سفر کا آغاز کیا تو وہاں کے اللو مدینہ میں کٹے ہو گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ نواز شہر رسول جو ہے وہ بستی میں بسنے کے قابل نہیں رہا کہ وہ یہاں سے مدینہ چھوڑ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ تمام اللو وہ مدینہ میں کٹے ہوئے اور وہ رونے لگے تو لیکن امام نے مدینہ چھوڑ دیا وہ ایک جہانوار ہو کر مظلوم کی مظلوم کربلا کی محبت میں اس قدر بے قرار تھا کہ مظلوم کربلا کا جو سفر کا آغاز تھا دین کو آپ قیام کرتے رات کو سفر کرتے اور یہ پرندہ جو ہے یہ بھی دین کو آرام اور رات کو سفر کرتا ہے اور واضح طور پہ امام حسین کے مدینہ چھوڑنے کے بعد اس نے کہا کہ یا اللہ اگر بستیاں میں حسین بسنے کے قابل نہیں رہا تو پھر کوئی بستی رہے بھی نہ پرحال امام نے حکم دے کر جنابی عباس کو جنابی عباس نے ہر کی کسی کا نام مظلوم کربلا کے حکم سے لکھنا شروع کیا کیونکہ امام کے حکم میں کبھی جو ہے وہ ردو بدل نہیں ہو سکتا تو ہمارے بعض ہم لوگ ہمارے پڑھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ غازی خیمے اکھار تو غازی نے رونے بیٹھ گیا انہوں نے فرمایا کہ میں بی بی زینب کو بتاؤ نہیں امام ایک عمر ہے اللہ کا امام ایک حکم ہے اللہ کا امام جب موز سے بات کر دیتا ہے تو اللہ اسے پوری کرتا ہے کسی بھی انسان کسی بھی جرین پرند کی جورت نہیں ہوتی امام کے حکم کے آگے حکم عدولی کرے تو نام چلتے گئے لکھاتے گئے اور اس میں سے ایک نام جناب سغرا کا تھا تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ بڑا مشکل امام نے دو وقت جو ہے نا دعا مانگی تھی ایک مظلوم کربلا کا پوری زندگی میں دو مرائل بڑے مشکل تھے ایک مرحلہ کہ جب مدینے سے چلے تھے تو مظلوم کربلا نے کہا تھا کہ پالنے والے مجھے سبر دینا کہ میں اپنی بیٹی سغرا سے جدہ کیسے ہو جاؤ ٹھیک ہے کہ اسے غشی کا علم ہو میں جدہ میں برداشت نہیں کر سکتا اور ایک جنابے جب میں مقتل کی طرف داؤں تو جنابے سکینہ کو سبر دینا ٹھیک ہے مظلوم کرب جنابے عباس نام لکھتے گئے اس میں ایک جنابے سغرا کا نام نہیں آیا باقی کہتے ہیں کہ علی کی بیٹیوں کی فریس میں نام نہ آیا حسین کی بیٹیوں میں بیٹی ہے تو بیمار ہے تیری شکل جو ہے وہ میری مازارہ سے ملتی ہے میں نہیں چاہتا کہ میری مازارہ کی شکل جو ہے وہ شام کے بازاروں میں جو ہے وہ اپنا ملے چلتی رہے مظلوم کربلا نے ہر ایک نگینے کو یہاں تک کہ علی اسغر چھے مہینے کا بچہ مظلوم کربلا جب جناب سکینہ نے کہا کہ بابا یہ اسغر بھی جائے گا تو میں نہیں جا سکتی جناب سکینہ نے اٹھا لیا تو جب دوبارہ کان میں کوئی بات کی بی بی سکینہ نے جناب سکینہ نے جناب سکرہ نے تو جب انہوں نے کہا کہ بابا اگر جاتا ہے تو لے جا کہا کہ سکرہ علی اسغر کے بغیر میری میند جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی تو مظلوم کربلا نے ایک بات کی علی اسغر کے کان میں علی اسغر نے جو ہے وہ اپنا جناب سکرہ کو چھوڑا مظلوم کربلا کی طرف آئے چھے مہنے کا بچہ مظلوم کربلا کو پتا تھا کہ میں ہر رشتہ لے کر جا رہا ہوں چچا اور بتیجی کا رشتہ ہے مامو اور بھانجے کا رشتہ ہے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو کربلا میں مظلوم کربلا مدینے سے لے کر نہیں چلے ہر رشتہ موجود ہے امام حسین نے رشتے کی اہمیت بتائی کہ رشتے کا کس طریقے سے آپ نے ایک دوسرے کا خیال رہا ہے برحال مظلوم کربلا نانا کے روزے پہ آئے اور بہت روئے نانا کے روزے پہ اور پھر اس کے بعد ماں کے مزار پہ آئے لکھا ہے جب مدینے سے شانے کیا سفر نانا کے بعد پہنچے تھے ماں کے مزار پر پہلے توانسوں سے کیا تھا زمین کو تار پھر یوں کہا تھا قبر کی مٹی کو چون کر اماں تیرے حسین پہ مشکل کا وقت ہے عبدود بخش دیجئے رخصت کا وقت ہے اس ماں کے صبر زبد پہ احسار پہ سلام اس کے جوان بیٹے کے کردار پہ سلام زینب اور ام کلسون پہ سلام ان پہ سلام جن کا بھرا گھر اجڑ گیا دروں سے جن کا جسم مقدس ادھڑ گیا تو مظلوم کربلا نے بہت مشکل سے مدینے کو چھوڑا اور آپ نے اپنا سفر کا آغاز جو ہے وہ کیا جب آپ نے مدینہ کو چھوڑا امام کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا آپ تین شابان کو مظلوم کربلا جو ہیں وہ مکہ میں پہنچے ہیں پھر تین شابان سے لے کر پھر آٹھ زلحج تک زلحجہ تک مظلوم کربلا مکہ میں ٹھہرے ہیں یہاں پہ تیس فوجیوں کا لشکر جو ہے وہ مکہ میں وارد ہوا کہ مظلوم کربلا کو یہاں وہاں پہ روک دیا جائے یہاں وہاں پہ شہید کر دیا جائے احراموں کے نیچے تلواریں چھپائی لیں مگر نواز رسول جب مکہ کو دیکھتے اور کہتے کہ یہ مکہ بیت اللہ ہے میں نہیں چاہتا کہ حسین کا خون اس مکہ میں بہے تو دین نے دین مجسم نے آٹھ زلحجہ کو جو ہے وہ حاج کو عمرے میں تبدیل کر دیا کائنات میں یہ پہلے نواز رسول ہیں کہ جنہوں نے بندے ہوئے احرام کو جو ہے وہ نیت چینڈ کر کے کہ وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا اب وہاں سے آٹھ محرم کو آٹھ زلحجہ کو تین شابان کو پہنچے ہیں مکہ میں اور آٹھ تک یہ مکہ میں رہے ہیں اس کے بعد مکہ سے باہر جب نکلے ہیں آٹھ زلحجہ کو آپ کی ملاقات ہوئی ہے ہر سے ہر لچ کر لے کر آ رہا تھا ہر سے ملاقات ہوئی اور ہر کی پوزیشن کیا تھی ہر کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کے سارے سپائی جو ہے وہ پیاسے تھے اس کے جانوار جتنے تھے گھوڑے وہ پیاسے تھے مظلوم کربلا نے دیکھا ملے تو مظلوم کربلا نے غازی عباس سے کہا کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے ان کے گھوڑوں کو بھی ان کے سب اس لشکر کو پانی پلاو لشکر کو جو ہے وہ پانی پلایا گیا تو وہاں پہ مظلوم کربلا نے وہاں پہ ہر نکل گیا پھر ہر کی ملاقات ہوئی ہے یکم محرم کو کربلا میں ہوئی ہے وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے ہر کے تیور وہاں بدلے ہوئے تھے پھر دو محرم کو مظلوم کربلا کی ملاقات اس سے ان سے کربلا میں ہر سے دوبارہ ہوئی ہے دو محرم کو تین محرم کو وہاں کا گورنر جو تھا کوفے کا اس نے جمعہ کا خطبہ دیا وہاں پہ مسجد کوفہ میں جس میں مظلوم کربلا کے خلاف اکسایا گیا اکسانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت لوگ پورا کوفہ جو تھا وہ نمازی جتنے تھے وہ تلواریں لے کر آئے کہ یہ باغی ہے ہم امام حسین کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت جو ہے وہ بلاند کریں گے اس طریقے سے تو مظلوم کربلا کا یہ سفر جو تھا آپ جگہ جگہ اچھا جتنا پھر مظلوم کربلا کا سفر تھا سفر کے درمیان مظلوم کربلا کا عرفات کا خطبہ منا کا خطبہ جتنے مکہ سے مدینہ مدینے سے آگے آخر تک امام جو ہے جو خطبے دیتے رہے ہیں اپنا تعارف کرواتے رہے ہیں امام فرماتے رہے ہیں کہ لوگو مجھے پہچانو میں منا کا فرزان ہوں میں بیت اللہ کا فرزان ہوں میں جو ہے رسول کا فرزان ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میری ماں کا نام زہراہ ہے میرے بھائی کا نام حسن ہے امام تعارف کرواتے رہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے دھوکے سے مار دیا تھا اچھا دوسرا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مظلوم کربلا جب مکہ عبادی سے لکھ لے ہیں تو وہ کربلا میں ایک چٹیل میدان ہے نہ وہاں پہ کوئی عبادی ہے نہ کچھ شہریت کے ٹیلے ہیں مظلوم کربلا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم مجھے کسی شہر کی تنگ گلیوں میں نہیں مار ہوگے میری جان میں دوں گا شہادت دوں گا میں چٹیل میدان میں دوں گا جہاں پہ پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے شہید کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اللہ کی دین کی خاطر جو ہے وہ آپ نکلے تھے لیکن اپنی بینوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا پھر سفر کے دوران مظلوم کربلا نے اپنی بہن کو جو لے کر جا رہے تھے ان کو بھی کہا کہ بہن زینب جا کر اپنے خامد عبداللہ سے اجازت لے کر آ اگر تو ان عورتوں کو جن کے خامد اجازت نہ دیں وہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے اب دیکھیں مظلوم کربلا شریعت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ زینب بن تیلی کو کہ اگر جب تیرے پردے کا مسئلہ آئے گا نام آئے گا تاریخ میں تیرا ذکر ہوگا تو پتہ چلے کہ اگر چچا کا بیٹا اگر اجازت نہیں دیتا تو آپ نے ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتی تو ہر جگہ پہ عمد نظر رکھتے ہوئی امام سفر کرتے گئے اور پھر امام نے ہر جگہ میں زہرہ کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے امام فرماتے رہے کہ میرا جرم کیا ہے ٹھیک ہے کہ میں وہ دین بچانے کے لیے نکلے ہیں اور یہ امام کا سفر جو ہے یہ دو محرم کو کربلا میں امام پہنچے ہیں لامر صاحب عباب حسین نے بیعت سے انکار کر کے عمد مسلمہ کو کیا پیغام دیا اور آج کے دور میں بیعت کو کیسے لیا جاتا ہے جب بیعت سے انکار کیا تو مظلوم کربلا نے پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو کہ دیکھو آپ نے وہاں پہ اپنا تعرف جہاں پہ کرواتے رہے ہیں تعرف کے ساتھ ساتھ جب بیعت کی باری آئی تو امام صاحب نے واضح طور پہ فرمایا امام نے اپنا کردار سامنے رکھا ہے یزیز کے اور ولید کے امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نواز رسول ہوں میں آپ کی بیعت نہیں کر سکتا میں علی کا بیٹا ہوں میں بیعت نہیں کر سکتا یہاں پہ امام نے آ کر اپنا کردار رکھا ہے کردار رکھے امام نے فرمایا مجھ جیسا توجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کہ امام نے اپنا اچھا اس جملے میں آ کر امام نے جب اپنا کردار رکھا کہ مجھ جیسا توجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کہ میری ہر عداشریت کے مطابق ہے میرا میں اس نبی نے مجھے زبان چسائی ہے جو وجہ علیت ممکنات ہے جو وجہ علیت ششجیات ہے جو وجہ علیت تخلیقی کہنات ہے علم اول کلم اول فکر اول عدب اول خلق اول وشیر نظیر سراج منیر گنتی کا پہلا حرف کہ میرے وہ نانہ ہیں کہ جو بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا اپنی زبان موں میں ڈال دیتا ہے اور جب میرے نانہ کلاب حرکت میں آتا ہے تو قرآن بنا جاتا ہے میں وہ زبان چوس کے میں پروش میری ہوئی ہے میرے میں رسول کا بیٹا ہوں امام نے فرمایا کہ دیکھ موجی جیسا توجی جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو اسی لیے آج امام نے واضح کر دیا کہ دیکھو جب کبھی بیعت کی بات ہو بیعت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی بیعت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان اس کی مال اس کی عزت وہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے وہ اس کے حوالے ہو جاتی ہے شریع لیا سے ٹھیک ہے اور فقہ جعفریہ میں بیعت صرف معصوم اور امام کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے غیر معصوم جو ہے وہ بیعت نہیں کروا سکتا جیسے آج کل یہ دنیا میں پیری مریدی چلتی ہے اور بعض پیر جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ بیعت کرواتا ہے یہ شخص فلان ہاتھ پہ بیعت ہویا ہے یہ حرام ہے ٹھیک ہے فقہ جعفریہ میں حرام ہے کیونکہ بیعت صرف جو ہے وہ امام کے ہاتھ پہ بیعت جو ہے وہ کی جاتی ہے غیر معصوم کے ہاتھ پہ بیعت جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے تو امام نے اپنا وہاں پہ بتایا کہ بیعت جب ہو تو اپنے کردار کو سامنے دیکھو تو اب امام وہ جس کے جو سردار کے گھر میں ہے خود جنتی نوجوانوں کے سردار نشک اور والد جو ہے وہ اولیاء اکرام کے سردار نانا جو ہے وہ نبیوں اور رسولوں کا سردار نشک ماں جو ہے وہ خطون جنت جنتی عورتوں کی سردار جو خود ہی سردار کے گھر میں سارے ہی سردار ہیں جن کے دروازے پہ را کر جو نوکریوں دیتے ہیں وہ فریشتی اور ملائکہ دیتے ہیں دیکھیں وہ یزیز جیسے انسان کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں تو امام نے واضح فرمایا جب بھی کبیر ضمیر کا سعودہ ہو دوستو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح سبحان اللہ علامہ صاحب امام حسین کے سفر کربلا کے آغاز میں مدینہ والوں کا کیا رویہ تھا اس پروشن ڈالی ہے مظلوم کربلا نے جب مدینہ سے سفر گیا تو مدینہ والوں نے یوں آنکھیں چورائیں کہ جیسے یہ جانتی نہیں تھے جبکہ مدینہ وہ شہر تھا جس شہر کی گلیوں میں سید الانبیاء ان لوگوں کی موجودگی میں حسنین کریمین کو کندوں پہ بٹھا کے مسجد میں جایا کرتے تھے اور عید پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے ان میں سارا یہ اصحابہ کرام سے بھی بھرا ہوا تھا یہ محبان اہلِ بیعت سے بھی بھرا ہوا تھا مگر اتنی سخت ہی ہو چکی تھی کہ اس وقت یوں تھا جیسے مدینہ میں مظلوم کربلا کو کوئی جانتا اور پہچانتا ہی نہیں ہے اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں جو مظلوم کربلا کو سفر پہ مجبور کیا گیا جب آپ وہاں سے نکلے مدینہ سے تو آپ نے کہا کہ میں نے مکہ میں جانا ہے تو سب سے پہلے جنابِ عبداللہ بن جعفر تیار ٹھیک ہے انہوں نے بھی مظلوم کربلا کو منع کیا کہ آپ مکہ نہ جائیں وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یزیز یہ کہتا تھا کہ مظلوم کربلا اگر مکہ میں جاتے ہیں تو مکہ میں رہیں اور مکہ سے نکل کر کسی کربلا چلے ہیں تو ہمارے اختیار میں رہیں گے اگر مدینہ میں رہتے ہیں تو پھر یہ بغاوت کے زیادہ خطرات موجود ہیں مگر امام حسین کو ان کے چچا کے بیٹے ان کے جعبر بن عبداللہ اور جنابِ عبداللہ بن جعفر تیار وہ بتاتے رہے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ مکہ نہ جائیں مگر امام نے فرمایا کہ میں مکہ جاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ امام جہاں اپنے مشرہ دے رہے تھے وہاں امام کسی کی نہیں مان رہے تھے کیونکہ امام ہوتا ہی وہی ہے کہ جو حجتِ خدا ہو جو اللہ کی طرف سے امر ہو جو خود امام جو حکم کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے تو اسے امام نے کسی کی نہیں مانی ہوا یہ تھا کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھیں جو کہ ہمارے پاس آپ آئیں آ کر ہمیں دین کی تعلیم دیں اگر آپ رائے تو قیامت کے دن ہم آپ کی شکایت کریں گے ساٹھ ہزار یا بولیوں کے حساب سے خط تھے کہ جنہوں نے اس میں لکھا مگر اس میں زیادہ تر جو خط ہے نا وہ کوفے والوں کوئی نہیں تھے کیونکہ کوفے میں کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں وہ زیادہ تر مدد کرنے والے بھی کوفے کی ہیں ٹھیک ہے وہ کوفے کرنے والے ہیں وہ نام اصلی جو خاط لکھنے والے لوگ تھے وہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ امید شام کے تھے وہ لوگ شام کے لوگ تھے جو اہلِ بیعتِ طہار کے دشمن تھے انہوں نے جو کوفے کے اندر محبانِ حسین رہتے تھے ان کے نام رکھ کر انہوں نے جیلی خاط رکھے ٹھیک ہے جیلی خاط لکھ لکھ کے تاکہ امام حسین وہاں سے نکلیں اور وہ سیدھا کربلا کی طرف آئیں وہ خاط جو ہے وہاں پہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوفہ کوفہ اور شام یہ کوفہ فلان منافقت میں کہا جاتا ہے یہ کوفی ہے اصلی کوفی جو ہے وہ کوفہ ایک شہر کا نام نہیں ہے کوفہ ایک سوچ کی نام ہے ایک سوچ ہے تو وہ جو حق کی خاطر لڑتا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کوفی ہے چاہے وہ کوفہ عراق کا ہو چاہے وہ کوفہ پاکستان کا کوئی شہر ہو جو آدمی مظلوم کی مدد کے لیے ظالم سے ٹکرانے سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے وہ انسان وہ سوچ کوفی ہے ٹھیک ہے وہ آگے نہیں آتا تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اس خط لکھنے بھی جو ہے وہ منافقت ہوئی لیکن امام تو سارا خیر جاد دے تھے جو امام نے اس کے باوجود سفر جو ہے وہ کربلا کا جاری رکھا علامہ صاحب امام حسین کے سفر کربلا میں جو شرکین ان کے ساتھ ہی تھے ان کے کردار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے لیکن امام حسین نے کربلا میں جب گئے ہیں تو سارے رشتے امام کے ساتھ موجود ہیں بہن بھی موجود ہے بھائی بھی موجود ہے بیٹا بھی موجود ہے چچا بھی موجود ہے بطیجہ بھی موجود ہے جتنے رشتے دنیا میں ہیں مالک بھی موجود ہے کنیزے بھی موجود ہے مالک بھی موجود ہے نوکر بھی موجود ہے جتنے رشتے اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں کربلا میں سارا رشتے اس میں موجود ہیں ہم ان رشتوں سے یہ پہچاننا چاہیے کہ حق پہ جب حق اور باطل کا مارکہ آ جائے تو ہمیں حق کی مدد کرنی چاہیے چاہے ہمیں اولاد ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے باقی جو رشتے جار ہیں مظلوم کربلا کے ساتھ جو ذکر آتا ہے شریکت الحسین دین کی عادے کی حصہ دار زینب بنت علی یہ بین بائی کا ہم سٹوری سنتے ہیں تو ہم جو دیکھتے ہیں ان کی قربانیاں دیکھتے ہیں تو ہم مظلوم کربلا کے دو بین بائیوں کا رشتہ دیکھ کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں ہمیں اپنی بینوں کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ہم جیسے مظلوم کربلا اور غازی مولا عباس اور بھائیوں کے آپس میں ہے وہ کربلا ہمیں یہی درست دیتا ہے کہ اپنے قریبیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اساسن طریقے سے رہنا چاہیے اور کربلا میں جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل تھے جتنے رشتے شامل تھے مظلوم کربلا نے کس طریقے سے وہ تربیت کی تھی کہ مظلوم کربلا کو بچانے کا جب ٹائم آیا تو بی بی حسین نکلے تھے دین کو بچانے اور بی بی زینب السلام اللہ علیہہ آن محمد لے کر آئی حسین کو بچانے کہ میرا بھائی بچ جائے مگر حسین جو تھے وہ دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے تو یہ دونوں کے دین کے حصہ دار تھے تو ہر رشتہ موجود ہے اور ہر ایج موجود ہے آپ دیکھ لیں کہ اے امام حسین کی قربانی سب سے چھوٹی قربانی جو ہے وہ الیسخر کی ہے اور اس کی اے عمر ہے چھے مینے اور حضرت ابراہیم کی قربانی جو ہے اس میں سب سے چھوٹی قربانی جو کا جو جانوار ہے ایج ہے اس کی عمر بھی ہے چھے مینے ٹھیک ہے اچھا امام حسین کی قربانی چھے مینے ابراہیم کی قربانی چھے مینے ٹھیک ہے ابراہیم کی قربانی میں دنبے گائے اور جانوار دیے جاتے ہیں مگر حسین کی قربانی میں جو ہے وہ اولاد بھتیجہ چچہ وہاں پہ نسل ختم کروائی جاتی ہے اللہ کی وقا کی اسی لیے کہ یہ انتہا جو ہے وہ قربانی کی مظلوم کربلا کی تو ہمیں کربلا جو ہمیں درس دیتا ہے جو ہمارے مظلوم کربلا نے ہمیں درس دیا ہے کربلا کے ہمیں اپنے رشتوں کو پہچاننا چاہیے اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے رشتے داروں کے ساتھ قطع تلقی رکھتے ہو تو ہماری قیامت کے دیر ہماری شفاعت کی انتظار نہ کرنا دیکھیں کہ اپنے رشتے دار بین بھائی چچا بھتیجہ جتنے آپ کے ریلیٹیو ہیں جتنے قریب بھی ہیں آپ پر واجب ہے کہ ان کے حقوق پورے کریں کہ اگر ان میں کوئی غریب ہے یتیم ہے مسکین ہے ان کی مدد کریں اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کریں اور اگر آپ سب کچھ کرتے ہیں ہمارے محبہ ہو اور ان کی اپنے قریبیوں کا خیال نہیں رکھتے تو قیامت کے دن ہماری شفاعت کا انتظار نہ کرنا ناظرین گرامی آج ہم نے اہل بیعت کی شان بہت ہی پیارے انداز میں پڑھنے والے سید آستیر صاحب کو دعوت دی ہے جو مولا کی شان میں دو مصرے پڑھیں گے اور ہمارے قلوب و ازہان کو منور کریں جی آسی صاحب کربل حسین اپنا پی امرتبہ دساوے کربل حسین اپنا پی امرتبہ دساوے میرے نالے داج ہے کوئی میرے نالے اکھ ملاوے میرے مرتبہ دساوے کھو نانا میرا نبیے میرے مرتبہ دساوے کھو نانا میرا نبیے سمجھوں لیا میں میں لوں بابا میرا اے لیے میری ماں جای ماں کسے دی میری ماں جای ماں کسے دی میری ماں جای ماں کسے دی ہو بے تانسر اٹھا اس پیاس دا میں آتی از لا دو پیاس نہ لے اس پیاس دا میں آتی از لا دو پیاس نہ لے میرا نب جھک نہیں سکتا اے عباس نہ میرے کس دی ہے این جررت میرا علم گراوے کس دی ہے این جررت میرا علم گراوے موسیقی 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 موسیقی